محمد محمد صلی علیہ محمد وآل محمد وعج الفرج یہ موضوع ہے زیارت آئیم علم السلام زیارت محمد وآل محمد کیوں کی جائے ان حضرات کی زیارت کی ہماری زندگی میں مادی اثرات بھی ہیں مانوی اثرات بھی اسی طرح مرنے کے بعد بھی آثار ہیں ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی زیارت اگر کی جائے تو ان کے آثار ہیں کیونکہ موت کے اثر سے اولیاء الہی دنیاوی ناکس زندگی سے کامل برزقی کی طرف سعود کرتے ہیں اور ہرگز فنانہ ہوتے موت کے ذریعے وہ وجہ اللہ ہیں وہ بقیت اللہ ہیں جب بقیت اللہ ہوئے تو زندگی میں ہاں ان کی زیارت کریں اس کے بھی آثار ہیں ان کی موت کے بعد ان کی زیارت کریں ان کی قبروں کی زیارت کریں اس کے بھی آثار ہیں تب ہی آپ کو آئمہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور روایات میں ایک چیز کامنسی ملے گی وہ ہے کہ جو ہماری زیارت کرے ہماری زندگی میں ہماری موت کے بعد اس کے لئے جنت ہے اس کے لئے مقام ہے اس کے لئے اخراوی مقام پس یہ حضرات ہرگز فنانی ہوتے ان کے عبدان عبدان سے پاکیزہ آرواح کی جدائی ان کے حادی ہونے میں مانے نہیں ان کے بدن سے روح جب نکلتی ہے تو ان کے حادی ان کا حادی ہونا خطہ نہیں ہوتا اگرچہ بہت سارے مادہ پرست لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مازاللہ یہ لوگ اگر مر گئے تو ختم ہو گئے ایسا بالکل نہیں پس ان کے عبدان سے آرواح کا جدہ ہونا مانے نہیں مانے نہیں بلکہ جس طرح ان کی زندگی میں آثار اور برکات ہوتی ہیں اسی طرح ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی برکتیں جاری جاری اور ساری ہیں شیخ مفید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تبیہ زندگی میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں جیسے زمان مکان میں تبدیلی آتی ہیں اسی طرح موت وغیرہ زندگی موت تبدیلی آتی رہتی انبیاء علیہ السلام اور آئیم علیہ السلام کی طبعی زندگی میں تبدیلیاں ہوتی ہیں لیکن اس جہاں سے انتقال کے بعد ان کی زندگی جاویتر قویتر ہوتی جاتی ان کی زندگی قویتر ہو جاتی بس ان کی موت کے بعد ان سے توصل کرنا ایسا نہیں ہے کہ کوئی زندگی میں ہمارے لئے مانے تھا ان کے سامنے نہیں تھے بلکہ ہم زندگی اور زیادہ قوی ہو گئی وہ ہمارے سارے عمال پر گواہ ہیں اور زیادہ ہم قوی کر سکتے ان سے زندگی اپنے معاملات کو ان کی زندگی سے ہماری زندگی اور زیادہ قریب ہو سکتی ہے قوی ہو سکتی ہے یہ تعلق قوی ہو سکتا ہے بس ان کی کرامات ان کی معنوی نعمات میں اضافہ ہوتا ہے اور ظاہروں کی مناجات کو یہ حضرات سنتے ہیں یہ حضرات سنتے ہیں اور ان کی درخواستوں جواب دیتے ہیں بھلا کیوں جب کوئی جواب نہ دے ازن دکول پڑھنے کا فائدہ کیا ازن دکول یعنی کیا سامنے والا آپ کو جواب دے رہا ہے آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ آؤ میرے حرم میں داخل ہو جاؤ تمہیں اجازت ہے بس خدا ہمیں ایسا لائق بنائے کہ ہم جب جائیں تو وہ ہم پر راضی ہو جائے وہ ہمیں ازن دکول اجازت دیں بس زیارت کے اہداف بڑے آلہ ہیں زیارت کے اہداف یہ ہیں کہ زیارت ایک عبادت ہے اور عبادت کا مقصد لکا اللہ ہے لکا اللہ ہے کہ سورہ حجر نے کہا آیت نمبر 99 نواعبد رب کا حد تایاتی اکل یقین اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں یقین نہ آئے پس انسان اپنے رب کی عبادت کرے لکا اللہ تک مہنچنے کے لئے زیارت بھی ایک عبادت ہے پس زیارت کے ذریعے انسان سب سے بڑا حدف کیا ہے خدا تک پہنچیں بس محمد اور آل محمد سے زیارت کر کے توصل کر کے شفاعت حاصل کر کے شیعہ کہاں تک پہنچیں خداوند عالم کی توحید تک خداوند عالم تک کی توحید تک یہ وہ ہماری شفاعت توحید میں کریں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا کہ ہماری توحید خالص بن جائے ہمارا عقیدہ خالص بن جائے ہمارا عقیدہ ناب بن جائے بس ہماری توحید اگر خالص ہو گئی یہ ہستیاں ہمیں قبول کر لیں بس ہر معاملے میں ان کے حقوق کی معرفت ہمیں آئے کہ یہ چاہتے کیا ہیں ہر معاملے میں ہم سے چاہتے ہیں کہ یہ ہم کیا کریں ہم توحید کی رہیت کریں جہاں توحید کی کوئی رہیت کرے گا رسالت کی بھی رہیت کرے گا امامت کی بھی رہیت کرے گا بس حدف کیا ہے اہداف کیا ہے اہداف آپ کو سب سے بڑا ان حضرات کی زیارت کا توحید ملے گا تبھی پہلا حدف خدا کی بارگاہ ہمیں تقرب کہا گیا ہے آئے معلوم السلام کی نظر میں کہ ہماری زیارت کا سب سے بڑا حدف خدا کا تقرب کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد جو محمد اور آل محمد کی ولایت کے دروازے میں داخل ہونا چاہے اسے ہدایت یافتہ ہونا چاہیے اسے ہدایت یافتہ ہونا چاہیے وہ ہدایت یافتہ ہو جو ان کے علاوہ دروازوں میں داخل ہوگا وہ ہلاکت تے کرے گا یعنی جو ان سے نہ لے برائے سیر کے لیے جائے فوٹو سیشن کے لیے جائے وہ کہیں اور سے لے گا اور اس کے لیے ہلاکت ہے ہدایت نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دروازوں میں داخل ہونا ہے تو ہدایتی آفتہ ہو کے آؤ کام کر کے آؤ اپنے اوپر معرفت حاصل کر کے آؤ پس انسان ان حضرات کی زیارت سے محبوب اور مزور حقیقی تک پہنچے مزور شفی محمد اور عالم محمد ہیں مزور حقیقی خدا وند عالم خدا وند عالم ہے کہ اگر تم خدا کو محبوب رکھتے ہو میری پیروی کرو خدا بھی تمہیں محبوب رکھے گا حدف یہ کہ خدا ہمیں محبوب رکھ ٹھیک پس آئیم علم السلام کی زیارت ناموں میں یہ جملے آئیں شروعات کیسے ہوتی دیکھئے اللہم انک افضل مقصود خدا وند عالم اس امام کی جو میں زیارت کرنے آیا ہوں امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت میں امیر المومنین علیہ السلام کی جو زیارت کرنے آیا ہوں اس میں افضل مقصود میرا طور یعنی امیر المومنین جو مزور شفی ہیں اور مزور حقیقی میرے کون ہے خدا تو خدا تو ہے اللہم انک افضل مقصود و اکرم ماتین تو سب سے زیادہ کرامت والا ہے جس کے پاس حضر ہوا جائے بس یہ نہ سمجھے گا کہ آپ امام علی کی یا امام رضا کی زیارت کرنے گئے ہیں نہیں آپ بارگاہ خداوندی میں آگ رہے ہیں یہ حضرات کہاں تک پہنچاتے ہیں یہ حضرات ہمیں پہنچاتے ہیں بارگاہ خداوندی میں اکرم ماتین وقد آتیتوکا میں آیا ہوں تیرے پاس ذرا دیکھیں میں آیا ہوں تیرے پاس متقر بنے لئے قریب ہونے کے لئے تیرے کس کا وسیلہ دے رہا ہوں بے نبی کا نبی الرحم رسول خدا کا وسیلہ دے رہا ہوں و بے اکی ہے امیر المومنین اور امیر المومنین علیہ السلام کا وسیلہ جس کی زیارت کرنے آیا ہوں اس کا بھی وسیلہ اس سے پہلے ان کے استاد انہی رسول خدا کا وسیلہ دے رہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد درود بھیج محمد اور آل محمد پر و لا تخیب صحیح میری صحیح اور کوشش کو کم نہ کر رسوہ نہ کر کم نہ کر و لا تقتہ رجائی میری امید کو کبھی ختم نہ کر اور تو مجھے دنیا اور آخرت میں عبرومت کرا دے اور اپنے مقربین میں سے کرا دے پس زیارت سے کیا واضح ہوا ان زیارت ناموں نے توحید کو بتایا ہے کہ محمد اور آل محمد کی زیارت کا اصلی حدف خدا کے پاس حاضر ہونے انسان بھلا جس نے تمرین نہ کی وہ خدا کے پاس حاضر ہونے کی وہ کیسے حاضر ہو سکتا ہے قیامت کے دن کہاں حاضر ہونا اے پھر خدا کے پاس انہی حضرات کے پاس انہی حضرات کی جو زیارت کرنے جانی ہے تو افضل مقصود اکرم ماتی خدا بند عالم یہ زیارت ناموں سے واضح ہے پس امیر المومنین کی زیارت نامیں کہ یہ جملے ہیں ایک اور زیارت نام امام کا اس میں ہے اللہم عبدک وزائرک اے میرے خدا تیرا بندہ ہے تیرے پاس تیرا زائرہ ہے تیرے پاس متقرب ہونے لئے قریب ہونے ہوں تیرے خدا بند عالم رسول خدا کے بھائی کی زیارت کرنے کے لئے کون ہے یہ علی علی علیہ السلام جو بھی تیرے پاس آئے زیارت کا حق ادا کر کے تو بھی خیر عطا کرتا خدا بند عالم تو بھی خیر عطا کرتا اسے بس یہ خیر ہمیں حاصل ہو بس اصلی حدف دعا توصل میں دیکھ لیں دعا توصل میں سب سے پہلے نام کس کا لیتے ہیں اللہم انی اصلک و اتوجہ الیک بنبیئک نبیئ الرحم بس زیارت کا اہم ترین حدف خدا کی بارگاہ میں تقرب ہے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے بس جوں ہی ہم پہلے مرتبے میں ہم محمد اور عالم حمد کی زیارت کرنے جاتے تھے اب ہم تھوڑا ایک زینہ آگے بڑھیں اب ہم کہاں جا رہے ہیں اب ہم خدا کی زیارت کرنے جا رہے ہیں مزور شفی ہمارے امام رضا ہیں مزور حقیقی ہمارے خداوند عالم یا مزور شفی ہمارے امام حسن ہیں یا امام علی ہیں اور مزور حقیقی ہمارے خداوند عالم مزور حقیقی ہمارے خداوند عالم دوسرا حدف پہلا حدف پہلا زینہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں تقرب دوسرا حدف ہے خدا کی زیارت زیارت اب خدا بندیال پہلا ہے تقرب خدا کے مقرب ہو جائیں دوسرا ہے اب جو آمال کرائے جاتے ہیں آپ اس سے ہی اندازہ لگائیں توحیدی معرفت آمال زیارت کی بنیاد ہے ہماری ہماری بنیاد ہے احل بیت علیہ السلام کی زیارت خدا پرستی کا ایک کامل جلوہ ہے ایک کامل تجلی ہے اس طرح کے زیارت کے آمال اور آئیم علیہ السلام کی زیارت ناموں کے متون میں توحید کی لہریں ہی موج مارتی ہیں توحید کی لہریں ہی موج مارتی ہیں زرہ دیکھئے گا امام حسین کی زیارت کے لیے جو آداء بتایا گیا ہیں انہیں آپ مدنظر رکھیں کس کے لیے تیاری کرائے جاری زرہ دیکھئے گا خدا کی زیارت کے لیے پہلی چیز ہے گھر سے چلنے سے پہلے تین دن روزہ رکھ خدا کیا کہتا ہے اصومو لی روزہ میرا ہے وانا اجزی بھی میں اس کی جزا دوں گا روزہ تیسرے دوسرا تیسرے دن چلنے سے پہلے اہل و ایال کو کٹھا کیا جائے اور یہ دعا کی جائے خدا بند عالم میں سعادت بند ہونا چاہتا ہوں آج کے دن خود بھی سعادت بند ہونا چاہتا ہوں میرا خاندان بھی سعادت بند ہونا چاہتا ہے کیسے خدا بند عالم تیری وجہ سے سعادت بند ہونا چاہتا کر ہم آئمہ کی زیارت کے لئے تیاری رہے ہیں لیکن پورا تعلق ہم کس سے بنا رہے ہیں خدا بند عالم خدا بند عالم تیسرا کام خضو اور خشو کی حالت میں گھر سے نکلیں گھر سے نکلیں ہم زیارت کرنے کے لئے جب زیارت کرنے کے لئے جب نکلیں تو خضو اور خشو کی حالت میں نکلیں اور کہا گیا ہے کہ کسرس سے کیا پڑھیں کسرس سے یہ جملے پڑھیں لائلہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمدللہ یہ جمل لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمدللہ یہ تیسرا کام ہے چوتھا کام خدا کی حمد و سنا کریں اور محمد اور عالم محمد پہ کسرس سے درود پڑھیں یہ چار ہمیں کام بتائیں گے کہ امام کی زیارت کے لئے نکلنا ہے تو سب سے پہلے یہ کام کر کے نکلیں بھلا یہ کلمہ جو تیسرا ہم نے کہا تیسری ذمہ داری خضور و خشو کی حالت میں نکلیں اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمدللہ یہ پڑھ کے نکلیں ہمیں کہاں تک پہنچائے گی یہ زیارت توحید تک پہنچائے گی یہ خالص توحید ہمارے لئے زیارت ہمیں خالص مواحد بنانے آئی تو ہماری توحید کو خالص کرنے آئی زید بن شہام نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا اللہ حمد صلی اللہ کیا مقام ہے کہ اس کا جو رسول خدا کی زیارت کرے امام علیہ السلام نے کہا گویا اس نے خدا کی زیارت لیکن ضروری ہے کہ زیارت بھی اسی طرح کریں جس طرح آئیم علیہ السلام نے بیان کیا خدا یادی نہ ہو زیارت کر کے آئیں ایسی زیارت کے لئے ان حسنیوں نے یہ نہیں کہا شرط و شرائط ان کے مطابق ان کے مطابق شرط و شرائط پہ ہم پورے اتریں گے خدا کی زیارت ہوگی خدا کی زیارت ہوگی ہم بھی تعلق بنا لیں گے محمد اور آل محمد کے ساتھ ٹھیک پس یہ اہداف ہیں زیارت کے پس ان اہداف کو مد نظر رکھیں کہ رسول خدا کے پاس عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں رسول خدا کے پاس گیا میں نے دیکھا کہ امام حسن حضرت کے کندھوں پہ اور امام حسین رسول خدا کے زانووں پہ بیٹھے ہوئے ہیں رسول خدا ان کے بوسے لے رہے تھے فرما بھی رہے تھے کہ خداوند عالم ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے ان سے دشمنی کر جو ان سے دشمنی کرے اس کے بعد ابن عباس نے اپنے پھر فرمایا کہ اے ابن عباس میں اپنے اس بیٹے یعنی حسین کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کی ریش مبارک کو اس کی ریش مبارک اس کے خون سے رنگین ہوگی خون سے رنگین ہوگی اور یہ لوگوں کو اپنی مدد کے لئے پکارے گا لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرے گا مدد نہ کرنے والوں میں سے خود ابن عباس بھی ابن عباس کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ کون لوگ اس امام کی مدد نہیں کریں گے فرمایا میری امت کے برے لوگ ایسے ہوں گے جو امام کو تنہا کر دیں گے اور خداوند عالم ان کو شفاعت نصیب نہیں کرے گا اے ابن عباس جو بھی میرے بیٹے حسین کی صحیح معرفت کے ساتھ اب والے جملے اے ابن عباس جو بھی میرے بیٹے حسین کی صحیح معرفت کے ساتھ زیارت کرے گا اس کے لئے ایک ہزار حج اور ایک ہزار عمرے کا ثواب لکھا جائے گا بھلا حج خالصتن توہیدی عبادت ہے خالصتن توہیدی عبادت ہے امام رسول خدا فرما رہا ہے جو بھی حسین کی زیارت کرے گا ایک ہزار حج کا اور ایک ہزار عمرے کا ثواب لکھا حج اکبر بھی اور حج کبیر بھی جس نے اس کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی اور جس نے میری زیارت کی اس نے خدا کی زیارت کی یہ آخری جملے اور جس نے خدا کی زیارت کی خدا اسے جہنم کی آگ حرام کر دے گا آئیم علم السلام کی زیارت پہلے ہم پڑھتے تھے کہ آئیم علم السلام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اب ہم آگے جائیں اب ہم مزور شفی سے مزور حقیقی تک پہنچیں مذہور حقیقی تک پہنچیں بس امام جعفر سادق علیہ السلام نے فرمایا اے بشیر جو امام حسین کی قبر کی زیارت کرے ان کی معرفت کا حق ادا کر کے خدا کے عرش پر پہنچ جاتا ہے وہ شخص خدا کے عرش نہیں کیا معرفت خدا اس کو اور زیادہ آ جاتی مراد یہ ہے مراد یہ ہے کہ خدا کے عرش تک پہنچ رہا ہے معرفت خدا اس کی بڑھ جاتی بس کتنی لوازمات ہیں زیارت کے کتنا اہم کام ہے زیارت زیارت یعنی خدا کی معرفت میں اضافہ کرنا خدا کی معرفت میں اضافہ کرنا بس اے معلم السلام نے ایک چیز واضح کر دی ہے کہ زیارت مذہور دو قسموں کا ہے مذہور حقیقی ہے مذہور شفی ہماری زیارت اس لئے کرنے آؤ تاکہ خدا وند عالم تک پہنچے ظاہر خدا وند عالم بن جاؤ بس ان حضرات کی زیارت سے خدا کی زیارت ہوتی ہے خدا کی معرفت آتی ہے خدا کی خدا کے قرب کے لئے اخلاص بڑھ جاتا ہے کہ پہلا حدف ہم نے قرب بتایا دوسرا حدف ہم نے زیارت بتائی گئے خدا کی زیارت بس خدا وند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے آئیم علم السلام کے پاس حاضر ہوں کہ مذہور حقیقی کو بھی یاد رکھیں اور مذہور حقیقی جب یاد رہے گا مذہور شفی سے تعلق نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ حضرات ہماری معرفت میں اضافہ کرتے جائیں جہاں مذہور شفی سے تعلق ٹوٹا وہاں مذہور حقیقی سے تعلق ٹوٹا جہاں مذہور حقیقی سے تعلق ٹوٹا وہاں مذہور شفی سے تعلق بس خدا ان حضرات سے ہمارا تعلق قوی تر کرتا جائے کہ ہر زیارت ہماری ان کے ساتھ تعلق کو قوی کرے اور پھر ہم محمد اور عالم محمد کے حقیقی زیارت کرنے والے شمار ہوں صل اللہ علیہ محمد اہل بیت تیبین عطا ہے